عمران اسماعیل کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عدل شیخ کو ایسے گر افتار کیا گیا جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہے مراد علی شاہ بدماشی کر رہے ہیں یہ حکومت چند دن کی مہمان ہے جو آپ وہ رہے ہیں وہ کاٹیں گے عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا وہ بدترین مارشل لاکھ کی مثال ہے مریم اورنجیب سے کہا آپ نے اس قدر لغویات فرمائیں یہ بتائیں سگریٹ پر ڈیوٹی کیوں کم کی گئی حمزہ شہباز کو مرکز سے سپورٹ کیا جا رہا ہے باپ بیٹا پنجاب پر غیر قانونی قبضہ کرنا چاہتے ہیں پرویز علاہی کے صد عمر سے ملاقات میں گفتگو کہا حمزہ شہباز اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں مداخلت پر قانونی کارروائی کی جائے اسد عمر نے کہا کہ الیکشن کمیشن پنجاب حکومت کے خلاف کب کارروائی کرے گا کراچی اینے دو سو پینتالیس میں زمنی انتخاب کاغذات نامزدگی واپس لینے کا وقت ختم ہلکے میں انیس امیدوار آمنے سامنے پی ٹی آئی کی رمائندگی محمود مولوی کریں گے فارود سفتار آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے بلوجستان میں توفانی بارش اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچھا دی بپھرا پانی سب کچھ بہا کر لے گیا کئی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں تین دوز میں مختلف حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت چھبیس افراد جہاں بہت درجنوں زخمی ایک ماہ میں امباد کی تعداد انتالیس ہو گئی گیارہ امباد صرف کوئٹہ میں ہوئی آفت زدہ قرار امرجنسی نافس قلعہ سیف اللہ چمن ہرنائی جعفر آباد دورالائی سمیت دیگر علاقوں میں نظام درم بھرم ہو گیا افغان سردی علاقے میں والینڈ ڈیم ٹوٹ گیا جمپیر میں کوئلے کی کان میں فسے افراد کو نکالنے کے لیے آپریشن کسی کو نہ نکالا جا سکا وقفے وقفے سے بارش آپریشن میں دشواری دس کان کان فسے ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں تیز بارش سے بچوں اور خواتین سمیت چھے افراد جاں بھاگ سہلاب سے فسلیں اور باغات تباہ ٹرین آپریشن متاثر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے